السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایہ کناب و دوائیہ کنستائین وی آئی پی فوریکس سگنل سے حسن آوان مخاطب ہوں ناظرین آج فسٹ فیبروری تھرسڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہم ٹیکنیکل انیلیسز کریں گے کہ ہمارا جو فوریکس گولڈ ہے ایکس اے یو یو ایس ڈی یہ آج کے دن آج فسٹ فیبروری تھرسڈے کے دن آپ جا سکتا ہے یا کہ ڈاؤن آئے گا ہمیں بائے کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے پروپر آپ کو بتاؤں گا کہ سٹاپ لوس کیا ہوگا ٹی پی کیا ہوگا ہائی ایمپیکٹ نیوز کے بارے میں بتاؤں گا اور پریویس ڈے ہائی لو مطلب ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں انٹرہ ڈے کے لیے کیا سیچویشن کرنی چاہیے لیکن آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ کومنٹ کر دیا کرو یار اس سے حوصلہ اوزائی ہوتی ہے آپ کے کومنٹ پڑھ کے خوشی ہوتی ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک جو ہے نا لائک پتا ہے کسے کہتے ہیں جو اوپر کی طرف ہم اٹھا ہوتا ہے یار وہ لائک کر دیا کرو ٹھیک ہوگیا جی اچھا جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی اپنا جو ہے نا نیوز ہائی ایمپیکٹ نیوز آج سب سے پہلے جو ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے یہ پاکستانی ٹائم آپ کو دکھا رہا ہوں سکس تھرٹی پی ایم سکس تھرٹی پی ایم کو آن امپلوئیمنٹ کلیم کا ڈیٹا ہے اور پریویس ہے ٹو ہنڈرڈ فورٹین کے یعنی کہ دو سو چودہ اور ان کی جو فورکاست ہے دو سو تیرہ کے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انیمپلوئیمنٹ کم ہوگا انیمپلوئیمنٹ دو سو چودہ سے کم ہوکے دو سو تیرہ کی فورکاست ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ نیوز ڈالر کے حق میں آئے گی اور گولڈ کے اگینسٹ آئے گی تو گولڈ اوپر جا سکتا ہے سکس تھرٹی پی ایم کو لیٹسی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نیوز آتی ہے یہ ارلی پریڈکشن ہے اس کے بعد اگلی ہائی ایمپیک نیوز آٹھ پی ایم آئی ایس ایم منفیکچرنگ کا ڈیٹا ہے آٹھ پی ایم کو پاکستانی ٹائم کے مطلب اچھا جی پریویس ہے فورٹی سیون پوائنٹ فور فورکاست فورٹی سیون پوائنٹ ٹو مطلب کیا ہے کہ ڈالر یہاں پہ ہمارا ویک ہوگا اور گولڈ اوپر جائے گا آٹھ پی ایم کو جو ہائی ایمپیک نیوز ہے یہ ڈالر کے خلاف ہے اور جو پہلے ابھی میں نے آپ کو نیوز دکھائی تھی یہ والی یہ ڈالر کے حق میں ہے آنیمپوریمنٹ والی اچھا ایک اور میڈیم ایمپیک نیوز ہے اور اس کا بھی ٹائم یہ ہی ہے آٹھ پی ایم آٹھ پی ایم کو ایک ہائی ایمپیک نیوز ہے اور اس کے ساتھ ہی میڈیم ایمپیک نیوز ہے میڈیم ایمپیک نیوز جو ہے نا اس کا پریویس ہے فورٹی فائی پوائنٹ ٹو اور فورٹی سکس تو یہ بھی جو ہے نا یہ ڈالر کے حق میں ہے ٹھیک ہے ڈالر کے حق میں ہے میڈیم ایمپیک نیوز تو اس حساب سے ہمارا جو ہے نا وہ گول جو ہے نا نیچے آ سکتا ہے تو کنکلوجن یہ ہے کہ ساڑھے چھے بجے جو ہے نا ساڑھے چھے بجے یہ یہ نیوز ڈالر کے حق میں ہے اور اس کے بعد پھر ہائی ایمپیک نیوز جو ہے آٹھ پی ایم کو یہ ڈالر کے خلاف ہے میڈیم ایمپیک نیوز ڈالر کے حق میں ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں نا ڈالر کو دیکھ ہی لیتے ہیں یہ جی ڈالر انڈیکس ہے ڈی ایکس وائے ڈالر انڈیکس تھرٹی منٹ ٹائم فریم جو ہوتا ہے نا وہ انٹر ڈے کے لیے دی بیسٹ ہوتا ہے آج کے دن کے لیے کہ ہمیں کیا سیچوئیشن کرنی چاہیے یہاں پہ دیکھیں ڈالر انڈیکس نے ڈبل ٹاپ لگایا ہوا ہے سوری یہاں پہ یہ اور یہ اور یہاں سے اب جو ہے نا ڈالر نیچے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ایریہ ہے نا میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو لائٹ ریڈ کلر کا ایک زون بنا ہوا ہے سی ایچ او سی ایچ اور بی او ایس یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے جی بی او ایس بریک آف سٹرکچر اور سی ایچ او سی ایچ چینج آف کریکٹر سمارٹ مانی کونسپٹ میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں تو یہ یہاں سے ہمارا نا جو ڈالر ہے وہ ڈاؤن وارڈ میں ہے کیونکہ اس کا یہاں سے چینج آف کریکٹر اور بی او ایس بریک آف سٹرکچر ہے اور یہ یہاں پہ نیچے اس لیول پہ آئے گا تو یہ جو لیول ہے یہ پھر اس کا چینج آف کریکٹر ہے لیکن فیلحال اس کو یہاں پہ ایک اس کے یہ چھوٹی ہے سپورٹ اور پھر یہاں پہ یہ ایک سپورٹ ہے لیکن یہاں سے کیونکہ اس کو ریجیکشن مل چکی ہے چینج آف کریکٹر ہو چکا ہے ہمارا ڈالر انڈیکس اور یہ یہاں پہ بھی بی ار بتا رہا ہے یعنی کہ نیچے ہے تو ڈالر اگر نیچے آئے گا تو اس حساب سے ہمارا گولڈ اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا چارٹ دیکھ لیتے ہیں اوکی ہو گیا جی ڈی ون کا ٹائم فریم ہے ہم پریویس ڈے اور ہائی اور لو یہ زبردست ہوتا ہے تقریباً اس کی ایکوریسی جو ہے نا وہ پریویس ڈے ہائی اور پریویس ڈے لو والی جو سٹیٹیجی ہے یہ ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر گولڈ پریویس ڈے کا لو بریک کرے تو جہاں سے مارکیٹ اوپن ہوئی تھی اس سے نیچے کلوزنگ دیتی ہے اور اگر ہمارا گولڈ جو ہے وہ پریویس ڈے کا ہائی بریک کرے تو گولڈ جہاں سے اوپن ہوا تھا وہاں سے اوپر کلوزنگ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ کل اکتیس جنوری ہے مارکیٹ اوپن ہوئی تھی دوہزار چھتیس پوائنٹ ایٹ سیون کلوز ہوئی بیس انتالیس پوائنٹ زیرو تھری کیونکہ اس نے بریک کیا تھا تیس تاریخ کا ہائی اور کل ہائی لگا بیس پچپن پوائنٹ ایٹ رائن آپ اس کو بیس چھپن کر سکتے ہیں اور لو بیس تیس پوائنٹ سیون زیرو یعنی کہ بیس تیس کا لو ہے اور بیس چھپن کا ہائی بیس تیس کا لو بیس چھپن کا ہائی تو آج ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فسٹ فیبروری دوزار انتالیس پوائنٹ تھری سکس پہ گولڈ اوپن ہوا تھا اور اس نے لو لگایا بیس اٹھتیس پوائنٹ وان ایٹ یعنی کہ تھوڑا سا نیچے آکے پھر یہ اوپر ہی جا رہا ہے اور آلریڈی ہائی لگا چکا ہے بیس انچاس پوائنٹ فائیو تھری یعنی کہ آلموس دس ڈالر یہ دس پوائنٹ اوپر گیا بیس انتالیس سے بیس انچاس پوائنٹ فائیو تھری پہ یہ اب تک ہائی لگا چکا ہے اور فی الحال ٹریڈ کر رہا ہے بیس چھہیلیس پوائنٹ ٹو ایٹ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ہے ڈی ون کا ہمیں اچھا ڈی ون میں ایک دفعہ میں آر ایس آئی چیک کر لیتا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آر ایس آئی کا آر ایس آئی ہمارا ففٹی سکس پہ ہے مطلب یہ ہائی وے پہ ہے ففٹی سے جب اوپر ہوتا ہے تو اسے میں کہتا ہوں یہ ہائی وے پہ ہے اور آر ایس آئی یہاں سے بولش ہی بتا رہا ہے میں ٹائم فریم چینج کرتا ہوں کیونکہ جو ہوتا ہے نا ڈی ون یہ صرف پریبیس ڈے ہائی اور لو کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہوں انٹرا ڈے کے لیے ایم تھرٹی ہے دی ایم تھرٹی ٹائم فریم اور یہاں پہ میں اپنے فیورٹ موونگ ایوریج ایڈ کرتا ہوں یہ موونگ ایوریج ہو گیا جی دوستو میں سب کچھ یہ موبائل پہ کر رہا ہوں اگر آپ میری یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ آپ موبائل پہ کر سکتے ہو یہ میں اس ٹائم موبائل پہ اپنا سکرین ریکارڈر آن کیا ہوا ہے اور موبائل پہ ہی آپ کے سامنے موونگ ایوریج آر ایس آئی میں نے کیا ہوا ہے میرے موبائل پہ پچیس منٹ کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کو سیکھنے کے لئے بہت کچھ ملے گا ٹیک ہے جس طرح آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتانے والے بن جاؤ گے اور اپنا چینل بنا لوگے میری تو دعا ہے یار اب خود کرو دو موونگ ایوریج لگ گئے ہیں جی ٹوینٹی فیفٹی اور تیسرا ٹو ہنڈڈڈ یار کومنٹ کر دیا کرو اور جس کا ہنگوٹھا اوپر ہوتا ہے اس کو لائک کہتے ہیں وہ بھی کر دیا کرو انجوائے کرو یار چلیں جی آر ایس آئی اور موونگ ایوریج لگ گئے ہیں اب یہ پلس کے نشان پر کلک کر کے ہم فائنل کو فیصلہ کرتے ہیں جی یہ میں آگے ہوں جی زونگ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آر ایس آئی دیکھنا ہے جی گوڈ ہو گیا جی فیفٹی سیون پوائنٹ سیون نائن ایٹس مین بولیش فیفٹی سے اوپر دوہزار تیس دوہزار چالیس فیفٹی کا موونگ ایوریج اور دوہزار بیالیس پہ ہے ٹوینٹی کا موونگ ایوریج تو سیچوئیشن بائیک ہی بن رہی ہے پروپر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ کو ایس ایل اور ٹی پی کے ساتھ بتاتا ہوں وہ کوئی چکر نہیں ہے کہ یہ کریں وہ کریں اکتیس تاریخ بیس تیس تیس سے ہم دو پوائنٹ نیچے بیس اٹھائیس آپ نے آج گولڈ کو کرنا ہے بائے ایس ایل بیس اٹھائیس بیس اٹھائیس کے ایس ایل کے ساتھ بائے کریں ہر چار سے پانچ پوائنٹ جب گولڈ اوپر جائے پروفٹ کرے تو نکل جائیں اور پینڈنگ پہ دوبارہ ٹریڈ نیچے لگائیں ٹھیک ہے تو لندن سیشن میں مارکیٹ کا موو ہوتا ہے آولیڈی یہ دس پوائنٹ موو کر چکا ہے ٹھیک ہے نا تو جب یہ نیچے آئے گا نا بیس پینتیس اس ایریا سے بائے کریں اور ایم تھرٹی کا ٹائم فریم پر رہیں اور جب آر ایس ای ایک چیز اور امپورٹن آپ کو بتاتا ہوں ایم تھرٹی پہ رہیں اور یہ بھی زبردست سٹیٹیجی ہے اور اس پہ کام میں کر رہا ہوں اچھا چال رہا ہی ہے ہمارا آر ایس ای یہ دیکھیں یہ جو ففٹی ایٹ پوائنٹ وان ایٹ ہے جب یہ سیونٹی اور ایٹی کے بیچ میں ہو ایم تھرٹی کے ٹائم فریم پر سیل کر دیا کریں اور دوبارہ جب یہ ففٹی کے پاس آئے ففٹی وان ٹو یا تھری سیل والی ٹیٹ سے نکل جائے لیکن وہاں سے دوبارہ پھر آپ نے بائے نہیں کرنا بائے کرنے کے لیے جب ہمارا یہ جو آر ایس ای یا یہ تھرٹی سے ٹوئنٹی کے بیچ میں ہو ایم تھرٹی کے ٹائم فریم پر گولڈ کا تو بائے کرنا ہے اور دوبارہ جب یہ فورٹی نائن فورٹی ایٹ پہ آر ایس ای آ جائے ٹھیک ہے مطلب تھرٹی سے ٹوئنٹی کے بیچ میں ہوگا بائے کریں گے اور دوبارہ پچاس کے قریب ہوگا تو بائے والی ٹریٹ سے نکلیں گے اور ایٹی کے بیچ میں آر ایس ای ہو ایم تھرٹی کے ٹائم فریم پہ وہاں سے سیل کریں گے اور ففٹی ون ففٹی ٹو پہ جب آرہا ہے سیئے گا تو سیل کی ٹریٹ کلوز کر دیں گے دعاوں میں یاد رکھی گے انشاءاللہ میں تقریباً چار پائن دن کے بعد آپ کو سکیلپنگ کا بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک چیز دیکھو یار یہ ایریہ ہے اب یہاں پہ گولڈ ایسے جاتا ہے 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 تو اس نے ایک مومنٹ تو کی ہے تو ہم یہاں سے بائے کریں یہاں پہ کلوز کریں یہاں سے سیل کریں یہاں پہ کلوز کریں یہاں سے پھر بائے کریں تو اس کو کہتے ہیں سکیلپنگ یہ تھوڑا سا ایکسپرٹ بندہ کر سکتا ہے تو میں آپ کو سکیلپنگ کا بتاؤں گا اور آپ کے لئے کوپی ٹریڈنگ کا پلیٹ فرم بناوں گا انشاءاللہ چار پائن دن تک تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوپی ٹریڈنگ کو فالو کرنا ہے اپنی روز مرہ کی زندگی کہ آپ معاملات کریں میں فری ہو جاؤں گا اور جو میں ٹریڈ کرتا رہوں گا آپ کی ٹریڈ لگتی رہ گی اور آپ کے ایکارڈنگ لی آپ کے بیلنس کے مطابق لگے گی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کا آلٹو آلگوریدم ہے انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہفتہ چار پائن دن کے بعد آپ کو میں اس پلیٹ فرم پہ لے آؤں گا اور انشاءاللہ ڈالر کمائیں گے